جابیر رضا کرناٹک سے انہیں سوال کیا ہے کہ درود تاج کس نے لکھا ہے یا کس نے سب سے پہلے پڑھا ہے کیا یہ حدیثوں سے ثابت ہے اس کا تذکرہ کہیں آیا ہے جواب نایت فرما دے ہم جائز اور ناجائز کے مکلف ہیں اور کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے حدیث میں ہونا ضروری نہیں قرآن پاک میں ہے اور یہ نبی ان لوگوں کے لیے اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور خبیص اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں عالماء کے قرآن پاک کا اپنا ایک اصول ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول ہے کہ جو چیز اپنی ذات کے ادبار سے اچھی اور پاک ہوں گی وہ حلال ہوں گی اگرچہ حدیث میں نہ ہو اور جو چیز اپنی ذات کے ادبار سے گندی اور خبیص ہوں گی وہ حرام ہوں گی اگرچہ حدیث میں نہ ہو لہٰذا کسی چیز کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چیز اپنی ذات کے ادبار سے اچھی یا خراب ہو اس کا حدیث مہونا ضروری نہیں اور درستہ سب سے پہلے کس نے پڑھا ہم اس کی تعریف کے نہ مکلف ہیں نہ ہم کو اس کو ڈھوننے کی ضرورت لہٰذا جو ہے تو جو اس طرح کے معاملہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الکال یعنی فضول باتوں کو ناپسند فرماتا ہے اور مال کو برباد کرنے کو ناپسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند فرماتا ہے